جنگل موبی میں بہتر عبینہ کرنے والی عبینیتری سوہانی وٹناغر کی ڈیتھ ہو گئی ہے جس کا قرآن دوائیوں کا ریاکشن بھی بتایا جا رہا ہے کیونکہ ان کے پیر میں پیکچر ہونے کے بعد بہر لمبے سمجھ سے دوائی لے رہی تھی جس قرآن کو انہی کو پر گھر کی سمجھ آئیں ہوئی تھی ایسے ہماری ساتھ لالا لاج پتر آئے میڈیکل کالیج کے ہڈی بیبھاگ عدیقش ڈاکٹر گیانش پر ٹاک ہیں ہم سے ہی جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے دوائیوں کا ریاکشن ہوتا ہے اور بہر اس گھٹنا پر کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر ویقاز ایک گھٹنا گھٹی تو ہی ہے جس میں فلم آبینیتری سوہانی وٹناغر کی ڈیتھ ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے فیکچر ہوا تو اس کی بہر دوائی لے رہی تھی کسی بھی مریض کی مرتی ہونا علاج کے دوران یا درگھٹنا کے قارن درباگیا پون ہوتا ہے کئی بار چوٹ لگنے میں جو فیکچر ہوتے ہیں ان کے قارن سڈن ڈیتھ کا قارن فیٹ ایمبولیزم ہوتا ہے ہمارے سریر کا فیٹ جاکے کہیں نے کہیں جمع ہو جاتا ہے یا اس کے قارن ایمبولائی بنتے ہیں اور وہ جو وائٹل اورگنز ہیں انہیں جا کر کے پرباوی کرتے ہیں ان کی جو نورمل فنکشنی ہے اس کو پرباویت کرتے ہیں جو ایک سامانیت ہے سڈن ڈیتھ کا قارن چوٹ کے قارن ہوتا ہے فریکچرز کے کیسے میں اس پرکرن ویسےس میں مرتیوبہ کیا قارن رہا ہے اس کے بارے میں یا تو ٹریٹمنٹ کرنے والے لوگ بتا سکتے ہیں یا جو سموچی جانچ کمیٹی بیٹھے وہ بتا سکتی ہیں لیکن جیسا اس میں آپ نے بتایا ہے کہ ان کے پورے سریر کے اوپر پانی آ گیا تھا ایسے میں رینل فیلیور ہونا ایک قارن ہو سکتا ہے اس میں دوا کا کیا رول ہے کیا نہیں ہے اس کے اوپر تو ٹپڑی نہیں کی جا سکتی لیکن فیٹ ایمبولیزم بھی ایک قارن ہوتا ہے جس کے قارن رینل فیلیور ہو سکتے ہیں اور ایسا سریر کے اوپر پورے سریر میں پانی بھر جانا ایسا دیکھنے میں آتا ہے دوائی دیکشن ہونے کا کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جن سے اینا فیلیکسس ہو سکتی ہے جو دوائیں جن میں اینا فیلیکسس ہونے کی سمبھاونا زیادہ ہوتی ہیں وہ انجکٹی بلز ہوتی ہیں اور ان کی لیے سنسٹیوٹی کی جاتی ہے ان کی پہلے کم ماترہ میں ڈوز دے کر مریج کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے کوئی ریاکشن تو نہیں ہو رہی ہے اور کسی بھی دوائی کے اینا فیلیکسس سے بچنے کا ایک مادر طریقہ یہی ہے کہ اس کی پہلے سمجھت روپ سے سنسٹیوٹی جات کر لی جائے اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ دیکھشن ہے دیکھشن کی کیا سنکیت ہوں گے اور کس طرح کی سو بہتر اپچار لے سکتے ہیں کئی بار جب ریاکشن ہوتا ہے تو مریج کا سانس کھولنا اچھنگ ہونا پورے سریر میں اچانک یورین آؤٹپوٹ روک جانا اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں اور ایسے میں یادی کسی کو پہلے سے کسی ڈرگ سے ریاکشن ہے تو اپنے چکتسک کو اوشے بتانا چاہیے کہ مجھے ان دوائوں سے ریاکشن ہوتی ہے تاکہ وہ دوائیں نہ دی جائیں اور ان کا پرہیز بڑھتا جائیں روک صاحب آپ کود اپنے ایکسپرٹ ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا کچھ ایسی ہیوی دوائیں ہوتی ہیں جو کی فیکچر کے دوران نقصان دے سکتی ہیں کچھ ساری دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کچھ انٹیبیٹکس ایسی ہوتی ہیں جیسے پینیسیلن گروپ کی ڈرگز ہیں ان سے سنسٹیویٹی ہوتی ہے کچھ مریضوں کو جیلوکین سنسٹیویٹی ہوتی ہے جیلوکین ایسا انجیکشن ہوتا ہے جو سن کرنے کیلئے لگایا جاتا ہے ان کی سنسٹیویٹی ہو سکتی ہے اور کئی بار یہ سنسٹیویٹی خطرناک ہو سکتی ہے تو کیا بیجیس سابدھانی بڑھتی چاہیے سنسٹیویٹی ٹیسٹیگ جن دوائوں سے کسی مریض کو رییکشن ہے سنسٹیویٹی ہے وہ مریض اپنے چکت سکت کو بتائے جن دوائوں سے اینا فالیکسس ہونے کی چانسی زیادہ ہیں ان کی سنسٹیویٹی پہلے کر لی جائے یادی اس طرح کے کچھ لوگ سابدھانی بڑھتیں گے تو اس سے جو خطرے ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں موسیقی